کیا گیر مسلم حرمین شریفین مکہ و مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے ایک نون مسلم کو مکہ جانے نہیں دیا جاتا؟ آئیے آج کے اس ویڈیو میں اس بات کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا مکت المکرمہ کوئی سیر و تفریقی جگہ نہیں ہے یہاں اللہ کا مقدس گھر کعبہ بیت اللہ موجود ہے جہاں سال بھر دنیا بھر کے مسلمان حج و عمرہ ادا کرنے آتے ہیں مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیچا تھا پھر بعد میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ اور وسی کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ اس متعینہ حدود کے اندر کسی گیر مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جگہ عبادت کرنے کی ہے لیکن اگر کسی ضرورت کی بنا پر موجودہ حکمران کی اجازت سے کوئی گیر مسلمان مسجد حرام میں داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے اور مکہ و مدینہ میں ایسا ہوتا بھی ہے ایک ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب میں پچیس لاکھ سے زائد لوگ